راج کماری کو کسر کمال سے فرار ہوئے تیسری رات تھی سردار نظام الدین اس کی تلاش میں جنگلوں اور بیابانوں کی ہاک چھانتا رہا اور ابھی تک تلاش میں محف تھا مگر راج کماری کی دستیابی تو دور کی بات تھی کسی نے اس کی نشاندے ہی تک نہ کی دراصل راج کماری کے نام و نشان سے کوئی واقف تو تب ہوتا جب وہ راج کماری سے ملتا یا اسے دیکھ ہی لیتا وہ جس رات کسر کمال سے نکلی تھی اس پر لشکر گفار کی گریفت میں آنے کا اس قدر خوف غالب تھا کہ وہ رات ہی رات میں ایک منزل سے کافی زیادہ مسافت تیک کر کے سورج تلو ہونے سے قبل ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئی تھی رات کو اپنے سفر کے آغاز میں اس نے اندازے کے تحت ایسا راستہ احتیار کیا تھا جو کسی ہندو حاکم کے قلعے یا قیم کی مخالف سمت کو جاتا تھا وہ دل کو مضبوط کر کے رات کے وقت سفر تو کرتی تھی اور سارا دن کسی گنجان جنگل یا پہاڑ کی گھاٹیوں میں گزارتی تھی اس نازک اندام لڑکی نے دو دن اور دو راتیں بے عباد سنسان اور دیشتناک مقامات پر اس قیفیت میں بسر کیے تھے کہ بسا اوقات وہ اپنے سائے سے بھی ڈر کر سہم جاتی تھی درندوں اور کذاکوں کے ڈر و خوف کے علاوہ تنہائی کی عذیت نے اسے از حد پریشان کر رکھا تھا اور وہ ڈری سیمی آج سرشام ہی جنگل میں انسانی عام درفت کی پکڈنڈیوں سے بچتی بچاتی درختوں کی آڑ میں آہستہ آہستہ گھوڑے پر سوار جا رہی تھی گھپندھیری رات میں جنوروں کی ویشتناک آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اب کئی روز کے ہولناک سفر نے اسے اس حد تک تھکا دیا تھا کہ وہ اپنی گرفتاری قتل اور مصیبت کے ہر پیلو سے بینیاز ہو کر کسی ایسی پناگاہ کی تلاش میں تھی جہاں چند گھنٹے آرام کر سکے یکا یک چلتے چلتے اپنی دائیں جانب روشنی کی جھلک دیکھ کر وہ ایک گنجان درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آنے لگے روشنی بہت دور تھی اس لیے وہ یہ سمجھنے سے کاثر تھی کہ یہ کیسی روشنی ہے اس نے اپنے گھوڑے کا روخ روشنی کی طرف کر لیا لیکن چند قدم بڑھنے کے بعد وہ رک گئی اور یہ سوچنے لگی کہ یہ روشنی کسی فوجی کیمپ کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ کیمپ دشمنوں کا بھی ہو سکتا ہے اور دوستوں کا بھی پھر یہ روشنی کذاکوں کے کسی گروہ کے پڑاؤں کی بھی ہو سکتی ہے اس نے کھڑے کھڑے مختلف قیاسات پر غور کیا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ روشنی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے قریب جائے یہ خیال کرنے کے بعد کہ گھوڑے کے ٹاپ کی آواز دور سے سنی جاتی ہے وہ گھوڑے سے اتری اور اسے ایک سرسلس جگہ پر باندھ کر پیدل ہی روشنی کی طرف چلی وہ جگہ جگہ رکھ کر چاروں طرف دیکھ کر قدم بڑھاتے ہوئے روشنی کی سمت چلتی رہی ابھی وہ روشنی سے کچھ واصلے پر تھی کہ یکا یک ایک ہموار سڑک آ گئی سڑک کے بعض آثار سے پتا چلتا تھا کہ قریب ہی کوئی آبادی ہے جہاں یہ سڑک جا رہی ہے رات خاصی گزر گئی تھی اس لیے سڑک پر کسی راگیر کی آمد رفت کا امکان نہیں تھا راج کماری سڑک کے کنارے کنارے آگی بڑھتی رہی کچھ دور چل کر این سڑک پر ایک بڑا سا پھاٹک لگا ہوا نظر آیا پھاٹک بند تھا راج کماری الٹے باؤں پلٹی اور سڑک سے الگ ہٹ کر ایک درخت کی آر میں تھکان سے چور بیٹھ گئی وہ دیر تک سر جھکائے اسی طرح بیٹھی رہی اسے اپنی اس مسئیبت پر رونا آ رہا تھا اس نے لاکھ زبط کرنا چاہا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دل ہی دل میں خیال کرنے لگی کہ میری بدقسمتی نے مجھے کس مسئیبت میں مبتلا کر دیا ہے اس وسیع و عریض دنیا میں میرا کہیں ڈھکانا نہیں رہا میں کب تک انسانوں سے چھپ کر جنوروں کی طرح جنگلوں اور بے آباد جگہوں میں شب و روز گزارتی رہوں گی میری نظروں کے سامنے ایک انسانی آبادی ہے لیکن افسوس میں وہاں بھی نہیں جا سکتی کون جانے وہاں میرے ساتھ کیا سانیہ پیش آ جائے یہاں کے لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں کیا پتہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہو اور کون جانے یہاں کے مسلمان کمال اور سکینہ کی طرح نیک اتوار پاک باز خوش احلاق اور اچھے انسان ہیں ایک مجبور اور لاچار بے کس عورت کے حال پر رحم کریں گے یا اس بے کس عورت کو ستائیں گے اس وقت مجھ پر وہ وقت پڑا ہے جو خدا کسی دشمن پر بھی نہ ڈالے اس گھپ اندھیری رات میں اس ویشت ناک جنگل میں مجھ سی اکیلی خانمہ برباد اور بے کس عورت کو موت نے بھی فراووش کر رکھا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے ایک ہی بار موت آ جائے تاکہ میں اس ہر لمحے مرنے کے عذاب سے چھوٹ جاؤں آہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں اگر مجھے اسی عالم میں بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی تو یہ میرے حق میں مزید برا ہوگا میں کہاں جا کر چھپوں گی اور کیوں کر چھپوں گی کیونکہ اس وقت تو میری حالت یہ ہے میں ناتوان ہونے کے سبب جنبش تک کرنے کی طاقت نہیں رکھتی غالباً میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں راج کماری کی خیالات میں محف تھی اس نے سوچا میں ایک بڑی حسرت دل میں لیے جاتی ہوں کہ جس کی خاطر میں نے یہ ساری مسئیبت اٹھائی ہے اور جس سے کیا ہوا عہد وفا پورا کرنے کے لیے جان دے رہی ہوں وہ میری موت کے وقت بھی میرے قریب نہ ہوگا اور مجھے میری وفا کی داد نہ مل سکے گی میری روح سوارگ میں بھی اس خیال سے ہمیشہ بہچین رہے گی کہ کہیں میری یہ بدگمانی کی موت میرے صداقت پسند کمال کو میری طرف سے بدگمان ہونے کا موقع نہ فرام کر دے میری تلاش میں ناکامی کے بعد وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں اسے فریب کر کے بھاگ گئی ہوں اور اپنے ملک اور قوم میں چلی گئی ہوں لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں اپنے اہد محبت پر قائم ہوں میرے استقلال اور ثابت قدمی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی کمال کی وہ پیاری پیاری صورت جسے میں اپنے دل میں جگہ دے چکی ہوں آج بھی اسی دل فریبی کے ساتھ میری نظروں کے سامنے ہے راز کماری اس وقت یاس و ناومیدی کے شکنجے میں بری طرح جھکڑی ہوئی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ پھر اسی جگہ واپس جائے جہاں اپنے گھوڑے کو باندھ آئی ہے اچانک اس نے سوچا کہ وہ حسلہ بلاند رکھے اور پاس تھمت نہ ہو اور اس روشنی کا ضرور کھوج لگائے جسے دیکھ کر وہ یہاں آئی تھی کیا پتہ وہ روشنی اس کے لیے خضر را ثابت ہو اور اسے رات بسر کرنے کے لیے کوئی معقول ٹھکانہ مل جائے یہ سوچ کر راج کماری روشنی کی جگہ کا اندازہ کر کے سڑک چھوڑ کر دائیں سامت چلی اور جال ہی بلندی پر واقع ایک چھوٹی سی خوبصورت امارت کے قریب پہنچ گئی وہ اس امارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی اس نے اپنی تلوار کو کمر سے کھول کر ہاتھ میں لے لیا تھا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ایک ہموار سہن میں آگئی تو اس نے سامنے امارت کا بند دروازہ دیکھا وہ دبے پاؤں دروازے کے قریب پہنچی اور پڑھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اس وقت اس کی یہ حالت تھی کہ کمزوری اور ناتوانی نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اسے سانس لینے میں دکت محسوس ہو رہی تھی اور مارے خوف کے اس کے ہاتھ پاؤں کامپ رہے تھے وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی جب اس کے کانوں میں کسی طرف سے کوئی آہٹ تک نہ آئی تو مجبوراں وہ اس چگہ سے ہٹ کر چار دیواری سے ملحق دوسری طرف بڑھی یکہ یک اس کے کانوں نے کوئی آواز سنی وہ چونکی اور بڑے غور سے کان لگا کر آتو ہی آواز کو سنتی رہی چونکہ اس کے دل و دماغ پر خوف و دیشت چھائے ہوئے تھے اس لیے وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ کیسی آواز ہے اور کس طرف سے آ رہی ہے اس نے چار چھے قدم آگے بڑھ کر آواز سننے کی کوشش کی تو یہاں اسے صاف آواز سنائی دی کوئی شخص کچھ پڑھ رہا تھا راج کماری کے کان اس سے آشنا تھے اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کیا کہ وہ اس طرح کچھ پڑھتے ہوئے کسے اور کب اور کہاں دیکھ اور سن چکی ہے اور یک لخت اسے یاد آ گیا کہ اس نے کمال اور سکینہ کو بارہا یہی کچھ پڑھتے سنا اور دیکھا ہے اور دونوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہی وہ کتاب ہے جو خدا نے کمال اور سکینہ کے نبی عبر حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے سکینہ روزانہ اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھا کرتی تھی اور کمال بھی اس وقت بھی کوئی شخص بلکل کمال ہی کی طرح قرآن مجید پڑھ رہا تھا البتہ یہ فرق تھا کہ کمال کی آواز میں قوت اور تازگی تھی تو اس شخص کی آواز بتاتی تھی کہ وہ کوئی سن رسیدہ شخص ہے راج کماری نے امارت کا بغور مشاہدہ کیا تو اسے پتا چل گیا کہ یہ مسجد ہے اور سن رسیدہ شخص مسجد میں بیٹھا یا مسجد سے ملحقہ اپنے حجرے میں بیٹھا تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے راج کماری نے سوچا کہ اس وقت اس شخص کی عبادت گزاری نمائش نہیں ہو سکتی یہ شخص یقینا کوئی نیک شخص ہے جو اپنے معبود حقیقی کے حضور جھکا ہوا ہے اگر میں اسے اپنی مسیبت کی کہانی سنا سکوں تو لازمان وہ میری مدد کرے گا فرض کیا جائے کہ وہ میری مدد نہ بھی کرے تو بھی مجھے کوئی نقصان ہرگز نہ پہنچائے گا کیونکہ خدا سے ڈرنے والا شخص کبھی کسی پر ظلم و ستم رواہ نہیں رکھتا اس خیال نے راج کماری کے دل کو قوی کر دیا اور اس نے مزید چند قدم آگے بڑھ کر ایک ذرا سی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانکا تو اسے ایک سنرسیدہ بزرگ بڑی مہویت کے عالم میں قرآن خوانی میں مصروف نظر آئے راج کماری منتظر رہی کہ بزرگ قرآن خوانی سے فارغ ہو تو ان سے کچھ کہے کچھ دیر بعد بزرگ جو ہی خاموش ہوئے راج کماری نے جرت سے با آواز بلند بڑی دردناک آواز سے کہا اے مقدس بزرگ میں ایک تباہال انسان ہوں اور اپنی شامت اعمال کے تحت اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہوں اور آپ سے پناہ کا طالب ہوں راج کماری نے ابھی یہی جملے کہے تھے کہ کسی نے گوراہت کے عالم میں فوراں کھڑکی کھول کر کہا کیوں میرے بھائی خدا تمہارے حال پر رحم کرے تم کس مصیبت میں مبتلا ہو تمہاری اس قدر بے قراری کا کیا سبب ہے تم اس ملک کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے پھر یہاں اس وقت اندھیری رات میں کہاں سے آ رہے ہو افسوس مجھے سخت ضعف اور ناتوانی محسوس ہو رہی ہے راج کماری نے کہا اس لیے میں یہاں کھڑے کھڑے اپنی سرگزشت بیان کرنے سے کاثر ہوں دروازے کی طرف آو بزرگ نے کہا میں دروازہ کھولتا ہوں یہ کہہ کر بزرگ دروازہ کھولنے لپکے تو در سے راج کماری بھی دروازے پر پہنچ گئی دروازہ کھلا اور راج کماری اندر آگئی اور بزرگ کو سلام کر کے ان کے کرتے کے دامن کو آنکھوں سے لگانے لگی وہ بزرگ ایک میانہ کامت شخص تھے جنہوں نے ایک بڑا سا کرتا پہن رکھا تھا اور ان کے سر پر ایک امامہ بھی تھا بزرگ نے مسافہ کے لیے اپنا آتھ آگے بڑھایا اور مسافہ کر کے کچھ حیران سے ہو گئے پھر انہوں نے مسجد کا دروازہ بند کر کے اپنے حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چلو وہاں چل کر بیٹھتے ہیں راج کماری بڑے عدو اعترام سے ان کے پیچھے چلنے لگی چند قدم پر حجرہ تھا دونوں وہاں پہنچ کر بیٹھ گئے بزرگ نے حیرت سے راج کماری کی طرف دیکھا اور بولے اے لڑکی تیری دردناک آواز نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ میرا دل بہچین ہو گیا اور مجھے اس کا ہوش نہ رہا کہ یہ تمیز کروں کہ میں نے کسی مرد کی آواز سنی ہے یا عورت کی آپ درست فرما رہے ہیں راج کماری نے کہا میری فریاد نے یقیناً آگ کو متاثر کیا ہوگا پھر بھلا یہ کون سوچتا ہے کہ کسی غیر ملک اور قوم کی کوئی عورت سندیری رات میں یہاں مدد کے لیے آئے گی پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ آج کل چونکہ اس علاقے میں مسلمانوں اور ہندووں میں جنگیں ہو رہی ہیں اسی لیے کوئی مسئیبت زدہ ہندو سپائی ہے جو اپنے لشکر سے جدا ہو گیا ہے بزرگ نے کہا اور مسلمانوں کے ڈر سے گھبرایا ہوا پھرتے بھراتے اس طرف آ نکلا ہے مقدس بزرگ راج کماری نے کہا کیا آپ اپنے دشمن کو بھی پناہ دے دیتے ہیں وہ میدان جنگ میں تو واقعی ہمارا دشمن ہوتا ہے بزرگ نے کہا جب ہم پر تلوار کھینٹا ہے تو ہم بھی اس پر تلوار کھینٹے ہیں لیکن میدان کارزار سے باہر وہ آجزی سے ہم سے پناہ کا طالب ہو تو ہم اپنے اصول مذہب کے تحت اسے ضرور پناہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مہر و محبت اور انسانیت کا سلوک کرتے ہیں آپ کی خداحفی اور شفقت کے سبب میری جان بچ گئی ہے راج کماری نے کہا میں تازندگی آپ کی ممنون رہوں گی اگر اس وقت آپ مجھے پناہ نہ دیتے تو بلا شک و شباہ میں کل تک زندہ نہ بچتی میں اپنی غمناک کہانی آپ کو ضرور سناؤں گی لیکن پہلے ذرا میرے ہوش و حواس بحال ہو لیں میں فی الحال تمہیں کوئی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا بزرگ نے کہا تم سکون سے دوسرے ہجرے میں میرے بستر پر آرام کرو جب جی چاہے اپنا حال بیان کرنا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں اسی ہجرے میں ایک طرف تھوڑی دیر آرام کرلوں راج کماری نے کہا اب میں آپ کی نظروں سے اجل ہونا نہیں چاہتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی بزرگ نے کہا تم اسی ہجرے میں شوق سے آرام کر سکتی ہو یہ کہنے کے بعد بزرگ نے اسی ہجرے میں ایک طرف اپنی چادر بچھا کر راج کماری کو آرام کرنے کے لئے کہا راج کماری نے اپنی کمر کھولی اپنی تلوار پیلو میں رکھی اور سر پر جو چادر باندھ رکھی تھی اسے کھول کر اوڑ لیا اور بڑے آرام اور سکون سے دراز ہو گئی وہ بزرگ اپنے درود و وظائف میں مشغول ہو گئے اور دیر تک اسی میں مصروف رہے راج کماری کو اگرچہ کئی دنوں اور راتوں کے بعد اتمنان سے آرام کرنے کا موقع ملا تھا لیکن بزرگ کی شفقت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس بزرگ کی حرکات اور سکنات کا دلچسپی سے مشاہدہ کرے وہ اپنے دل میں اس بزرگ کے بلاند احلاق اور شفقت آمیز برطاؤں کو سوچ کر ان کی عقیدت مند ہو گئی تھی اور اب اسے نہ تو تھکن محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی نیند آ رہی تھی وہ اپنے انہی خیالات میں محف تھی کہ مرغان سہر کے چہچانے کی خوشائند آوازیں بلند ہونے لگیں اور راج کماری نے اندازہ کیا کہ صبح قریب ہے اس وقت بزرگ ہجرے سے باہر نکلے اور سہن مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں گوننے لگیں بزرگ نے آزان دی اور نماز فجر پڑھنے میں مشہول ہو گئے ابھی سورج نہ نکلا تھا کہ وہ بزرگ ہجرے میں داخل ہوئے راج کماری فورا اپنی جگہ سے اٹھی اور انہیں نہائیت تعظیم سے سلام کیا اور بولی اگر اس وقت آپ کو فرصت ہو تو میں اپنا حال بیان کر دوں بیٹی ابھی ذرا ٹھہر جاؤ بزرگ نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلسل تکلیفیں برداشت کرتے کرتے تم بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو میں پہلے تمہارے لیے غزہ کا انتظام کرتا ہوں تم کچھ کھا پی لوگی تو تمہاری کمزوری میں کمی واقع ہو جائے گی پھر تم اتمنان سے اپنا حال بیان کرنا یہ کہہ کر بزرگ اپنا آسا ہاتھ میں لے کر ہجرے سے باہر نکل گئے اور کچھ دیر بعد ایک برتن میں دودھ اور ایک رومال میں دھو گرم گرم روٹیاں لپیٹ کر لائے اور آج کماری کے سامنے رکھ دیں ساتھ ہی ایک کزے میں پانی لاکہ رکھ دیا اور ایک دوسرے لوٹے میں ہاتھ مو دھونے کے لیے پانی بھی دیا راج کماری اس خاطر توازے اور ہمددی سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی وہ شرمسار سی اٹھی مو ہاتھ دونے کے بعد اتمنان سے کھانا کھانے بیٹ گئی کھانے پینے کے بعد دم میں دم آیا تو وہ اپنا حال بیان کرنے کے لیے اس مہربان بزرگ کے روبرو معدب ہو کر بیٹھی اور اول تا آخر اپنی ساری کیفیت تفصیل سے بیان کر دی بزرگ نے پوری دلچسپی اور مہویت سے اس کی کہانی سنی اور اسے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے کہا اب تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ بزرگ نے کہا اور بلا خوف و حتر جب تک یہاں قیام کی ضرورت ہوگی مقیم رہو میں انشاءاللہ اللہ عزیز جلد ہی بہ آسانی تمہیں دیلی میں سردار کمالدین سمرکندی کے پاس بھیجوا دوں گا کچھ دیر قبل میں تمہارے لیے کھانا لینے گیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ سردار کمالدین سمرکندی لاہور سے دیلی پہنچ چکا ہے اور ان دنوں ملک کتبدین عیبق کی پیشوائی کے لیے ہانسی کی سمت گیا ہے کیونکہ سپا سالار اعظم کتبدین عیبق ہانسی کی راہ دیلی آ رہے ہیں اور آئندہ دو تین روز میں دیلی پہنچ جائیں گے میں تین روز بعد کسی ہوشیار قاسد کا انتظام کر لوں گا اور اسے خط دے کر سردار کمال کے پاس بھیج دوں گا امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں سے تمہیں لینے کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا یہ الفاظ سنکا راج کماری ازہد خوش ہو گئی اور بار بار اس بزرگ کی مربانی اور شفقت کا شکریہ ادا کرنے لگی اس کے جواب میں بزرگ بولے بیٹی میں نے تمہارے ساتھ ایسا تو کوئی سلوک نہیں کیا کہ تمہارے شکریہ کا مستحق ٹھیروں تمہارے ساتھ میری ہمدردی ایک معمولی بات ہے اور انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کا برطاؤ کرنا چاہیے اتفاقا تم پریشانی کی حالت میں یہاں پہنچ گئیں خدا بڑا کارساز ہے اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اللہ تعالی کوئی دوسرا سبب تمہارے لیے مہیا کر دیتا اب تو مطمئن ہو جاؤ میں تھوڑی دیر بعد قسمے میں جاؤں گا اور کسی قاسد کو ڈھونڈ نکالوں گا کیوں کہ شاید سرکاری بریٹ کے ذریعے تم اپنی اطلاع بھیجنا پسند نہ کروگی آپ سے ہی فرما رہے ہیں راج کماری نے کہا میری خواہش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میرا حال خفیہ ہی رہے تو مناسب ہے ہاں تو یہ فرمائیے کہ آپ کی قسمے کی طرف روانگی کے بعد مجھے اکیلی عورت کو یہاں کوئی حطرہ تو نہیں ہے تم بلا خوف و حطر میرے حجرے میں آرام کرنا بزرگ نے کہا یہاں کے باشندے مجھ سے بڑی محبت اور رونس رکھتے ہیں تم سہن مسجد یا مسجد کے باہر آس پاس جہاں چاہو جا سکتی ہو تمہیں کوئی دیکھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم جب اکیلی حجرے میں رہو تو خیر ورنہ جب میں یہاں آؤں یا تم باہر سین میں نکلو تو اپنے مو پر نکاب ڈال لیا کرو یہ نہائیت اچھا طریقہ ہے دانا لوگ پردے کے ففائے سے بہو بھی واقف ہیں تو کیا مجھے آپ سے بھی پردہ کرنا چاہیے راج کماری نے کہا ہاں تمہیں مجھ سے بھی پردہ کرنا چاہیے بزرگ نے کہا میں لوٹتے ہوئے تمہارے لیے ایک نکاب لے آؤں گا مناسب ہے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی راج کماری نے کہا مجھے تمہاری یہ فرماودداری صداقت پسندی اور سلیم التبی بہت پسند ہے واقعی تم اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ پوری پوری ہمدردی کی جائے میں معافی کی خواستگار ہوں کہ آپ کا اسم مبارک جاننے کی خواہش مند ہوں تاکہ اسے ہمیشہ عزت و اعترام کے ساتھ یاد رکھوں مجھے حارون بن عاشم کے نام سے پکارتے ہیں بزرگ نے کہا آپ کو ہنڈی زبان پر پورا عبور حاصل معلوم ہوتا ہے راج کماری نے کہا آپ نے میری زبان کہاں سے سیکھی ہے آپ یہ زبان بہت ساف بولتے ہیں مجھے بچپن سے علوم و فنون سیکھنے کا بہت شوک رہا ہے بزرگ حارون نے کہا اور میں اس مقصد کے لئے دور دراز کے سفر بھی کرتا رہا ہوں میں عربی کے علاوہ فارسی سیکھنے کے لئے ایران میں بھی مقیم رہا ہوں میں تمہاری زبان سیکھنے کے لئے بنارس اور کاشی میں دو برس سرف کیے ہیں اور ہاں مجھے یاد آ گیا تم یہاں تک پیدل آئی ہو یا تمہارے پاس کوئی سواری ہے کیونکہ ابھی ابھی لوگ قریبی جنگل سے ایک گھوڑا لائے ہیں جو ایک درخت سے بندہ ہوا تھا اور اس کے مالک کا کوئی پتہ نہ تھا اگر کمیت اور چھریرے بدن کا گھوڑا ہے راج کماری نے کہا تو وہ میرا ہے لیکن کیا وہ مجھے واپس مل جائے گا ضرور ملے گا تمہارا مال ہے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں حارون نے کہا میں پہلے تمہارا گھوڑا تمہیں لا دوں یہ کہتے ہی حارون اپنا حسا ہاتھ میں لے کر روانہ ہو گئے اور راج کماری حجرے میں بستر پر لیڑ کر اپنے حیالات کی دنیا میں کھو گئی کچھ دیر بعد حارون نے حجرے میں آکھر کہا خداوند کریم کے فضل و کرم سے سارے کام ہو گئے تمہارا گھوڑا بھی لے آیا ہوں اور کاسد بھی مل گیا ہے میں ابھی خط لکھ کر کاسد کو دے دوں گا کاسد کو راستے کے کسی قصبے میں کچھ کام ہے وہ چار روز اس قصبے میں گزارے گا اور چھٹے ساتھویں روز دیلی پہنچ کر خط دے دے گا راج کماری نے حارون کا شکریہ ادا کیا تو حارون نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک مختصر سا خط لکھا اور راج کماری کو سنا کر کاسد کے حوالے کرنے کے لیے باہر آ گیا راج کماری اب پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی وہ چونکہ کئی دنوں سے بیدار ہی تھی اس لیے چادر تان کر مزے سے سو گئی پھر سورج غروب ہونے کے بعد جاگی اور ہاتھ مو دو کر بیٹ گئی اس دوران حارون نواز مغرب پڑھ کر راج کماری کے حجرے میں آ کر بولا سفر کی دکان کے باعث تم آج غوب سوئی ہو تمہارا کھانا دوپیر سے رکھا ہوا ہے کھالو ابھی بھوک نہیں راج کماری نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کھالوں گی اس کے بعد حارون نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو راج کماری بولی اگر آپ کو فرصت ہو تو کچھ دیر یہاں بیٹھیں مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس وقت فارغ ہوں حارون نے کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہو اگر آپ پسند فرمائیں تو راج کماری نے کہا میں مذہب کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کروں اور کچھ پوچھوں تم پوچھو حارون نے کہا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا آپ کا ہندو مد کے بارے میں کیا خیال ہے راج کماری نے کہا بلا تکلف صاف صاف اظہار فرمائیں ہندو مد کوئی باقاعدہ مذہب نہیں ہے حارون نے کہا یہ محض جھوٹے قصے کہانیوں اوہام غیر احلاقی اور غیر انسانی طبقاتی تقسیم اور بدپرستی پر مجتمل ایسا نظام ہے جو دیمک زدہ اور بوسیدہ ہے حارون نے قدر توقف کے بعد کہا ہم ماضی کی بات نہیں کرتے حال میں جانکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کا ہندو معاشرہ انتہائی گنانی صورت احتیار کر چکا ہے شیو کے لنگ کی پوجا اور شیو کی بیوی کی پرستش کی جاتی ہے جو انتہائی غیر احلاقی بلکہ شرمناک فیل ہے دکن میں گھر گھر لنگ اور بھگ کی پوجا ضروری قرار دی گئی ہے جنوبی ہند میں اگودیوں کا ایک فرقہ انسانی گوشت کھانے کو جائز سمجھتا ہے اور ناقابل تصور شرمناک افعال کا مرتقب ہوتا ہے مہدیو کے لنگ کی پوجا کرنے والوں کا ایک معاصر فرقہ گمنام ہے جو مردخور ہے اور بےہیائیوں کو جائز قرار دیتا ہے یہ کہہ کر حارون بن آشم نے خاموشی احتیار کر لی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا بیٹی اب تم خود انصاف سے بتاؤ کہ اس قسم کی پوجا اور پرستش کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے آپ جو حال بیان فرما رہے ہیں راج کماری نے کہا وہ بلکل درست ہے آپ کے یہ سب کچھ یاد دلانے سے مجھے اس وقت وہ سب کچھ یاد آ گیا ہے جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور مجھے اس وقت سخت تاجب بھی ہو رہا ہے کہ میری قوم ایسی شرمناک پوجا میں مصروف ہے آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آئی تک میں عجیب غفلت میں مبتلا تھی کہ اپنی قوم کی اس پوجا پارٹ پر مطلق غور نہیں کرتی تھی مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ تم نہایت انصاف پسند ہو حارون نے کہا معقول بات سن کر ہٹ درمی سے کام نہیں لیتی میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ والعزیز تم بہت جلد حق کو حق سمجھنے لگو گی اور باطل کو باطل قرار دو گی اچھا یہ بتائیے راج کماری نے کہا کہ ہندوؤں کے یہ فرقے کس نے بنائے ہیں